السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ٹیرالونہ ٹو کی پروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے اور جو کہ اس کی بلوکچین لانچ ہوئی ہے اس پہ بھی تفصیل سے آپ کو مزید اگاہی دیں گے تو ساتھ اس وقت تک کے جو سوالات ہیں جو ایک دم سے سمجھ لیں کہ جن کا امبار لگ چکا ہے کہ کیا ٹیرالونہ مارکٹ میں اس لیے لانچ کیا گیا کہ بی ٹی سی اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً بیس دنوں سے ٹیرالونہ کے جو بھی کریش ہونے کا سلسلہ چلا اس سے پہلے ہی مارکٹ جو کہ ہے پانچ سے چھ ہزار ڈالر کریش تھی لیکن جو مارکٹ میں اب ہم سٹرک دیکھ رہے ہیں یعنی کہ مارکٹ تیس ہزار بھی پلس نہیں کر پا رہی اور اس کے بعد کیا ٹیرالونہ ٹو پی ٹی سی کی کھوئی ہوئی اس وقت کی پوزیشن واپس لے کر آ سکتا ہے اور دوسرا سوال کہ جتنا بھی اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کا انویسٹروں کا لوس ہوا صرف یہ نام ٹیرالونہ ہی اور اس کی نئی بلوکچین اس کی واپسی کا اس وقت جو کہ ہے سپورٹ کا لیول بن سکتا ہے اس کے اوپر ہم دوستو بات کریں گے اور ساتھ اسی ویڈیو میں میں نے شیبا اینو پوائن کی جو کہ ہے پرائیس رینج کے اوپر بھی دوستو آج آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ کئی دوستوں کا ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی جو حالات چل رہی ہیں مارکٹ کے کیا شیبا اینو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اور ہمارے انیلسس کے مطابق اس وقت دنیا بھلے شیبا اینو کی پوزیشن اتنی خراب ہو چکی ہے پمپ دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن اس کی بائنگ ریشو کیا ہو چکی ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آخر کرپٹو کے انویسٹر جا کس طرف رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انفرومیشن آپ کو کرپٹو کی دنیا سے فوری ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ ہر انفرومیشن فوراں آپ کے پاس پہنچے آغاز کرتے ہیں دوستو اس نیوز سے کہ چار گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے کہ بٹکوائن پرائز ٹرک بلو ٹوئنٹی نائن کے ایس ٹیرالونہ کم بیک فروم دا ڈیڈ یعنی کہ وہ جو مر چکا تھا ٹیرالونہ وہ واپس آ رہا ہے تو اس کی کوئی پوزیشن اس کے اوپر ایفیکٹ کرے گی دوستو بلکل ایفیکٹ کر سکتی ہے اس لیے کہ یہ جو مارکٹیں ہیں ہمارے ذہن سے نہیں چلتی اس دنیا کے ذہن سے چلتی ہے جس دنیا نے اس کو لانچ کیا ہے وہاں پر ایک عجیب سی آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ کوئی بھی چیز دوبارہ رینیو ہو کے مثلاً مان لیں کہ آپ نے ٹیرالونہ ون تو دیکھی لیا ٹو کا نام نکال کر ایسا ماضی میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ نئے کوائن آئے انہوں نے پھر سے مارکٹ میں پیسہ لگایا اور پیسہ ہی کٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا کہ جب ٹیرالونہ تیس مئی کو لانچ ہونے جو جا رہا ہے اس دن بھی اس کی جو کیپٹلائزیشن ہوگی وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ ہوگی اس وقت دنیا بھول جائے گی کہ ہمارے ساتھ ابھی چند دن پہلے کیا فراد ہوا تھا سکیم تھا اس کے اوپر ہم نے اب بہت بات کر لی لہٰذا اب بات کرتے ہیں کہ کیا ٹیرالونہ اس وقت بحال کر پائے گا باقی آرڈ کوئن کی پوزشن کو کیونکہ یہاں پر ایک ہی بات انٹرنیشنل پینلز پہ دیکھنے کو مل رہی کہ دا لانچ آف دا نیو لونہ منٹ کمز ایس پرابلم پرسسٹ آف دا ادھر ویل نوم آرڈ کوئنس دوستو ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں اتنا ہم بلیو کر کے مزید انویسمنٹ بھی نہیں کر سکتے یہاں پر مجھ سے جو میرے ویورس ہیں جو ما شاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کا یہ پوچھنا تھا کہ سر کیا ہمیں ٹیرالونہ میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تازہ تازہ گھاؤ ہے وہ بھرا نہیں میرے پاس اس وقت ہمارے کمنٹ سیکشن کے اور ایمیل کے اگارڈنگ دنیا کا اچھا خاصہ جو کہ اب بھرتا نکل گیا ہے ٹیرالونہ ون سے اب نیا آرہا ہے پرانے کو اس لیے پریسسٹ نہیں کیا گیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اپنی پوزیشن کو کبھی بھی اب بحال نہیں کر پائے گا لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کہ فرسپریشن دور ہو سکے پہلے تو یہ باتیں ہوتی رہیں کہ بائنانس اسے سپورٹ نہیں کرے گا پھر یہ بات ہوتی رہی کہ کیا یہ اس کو پرانے نام کو اگر رینیو کرتے ہیں تو کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی لہٰذا پھر تیسری بات یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ جی اس کی بلوکچین لانچ نہیں کرنی صرف سمپل ایک کوئن مارکٹ میں کسی کی بلوکچین کا سہارا لے کر جو ہے ہم مارکٹ میں لانچ کر دیں گے لیکن انڈ یہ ہوا کہ تمام جو فرسپریشن تھی وہ دور کرنے کے لیے اس کی بلوکچین بھی لانچ کر دی گئی یہ ایسا ہی ہے جو میں پہلے بھی آپ کو کہتا آیا کہ اس طرح ہی ہوگا مارکٹ میں اور اب فیلال یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح اب بائناس اس نئے کوئن کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کے مرے ہوئے تمام ڈیٹا کو دوبارہ سے ریکاور کر پائے گا اب بات کرتے ہیں دوستوش کی کوئن ٹیلی گراف کی اور ٹریڈنگ ویو کی طرف سے جو اس کی ابھی تک کی ریپورٹ ہے اس کے اوپر کہ نوٹ دار جو کلوککلنگ وی وانٹڈ اچھا ایک اور چیز ہے یاد رکھئے گا کہ یہ جو کوئن والے خطرات ہوتے ہیں جو کوئن کے اونر ہوتے ہیں وہ کوئن ٹریڈنگ ویو اور کوئن ٹیلی گراف کے انیلیسس کو بہت فالو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی تمام انفرومیشن انہی کے پلیٹ فارم پر دیکھ کر کے آگے سے عوام اکٹھی کرنی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر جو میرا آپ کو مشورہ ہوگا اگر آپ اس وقت اس نام کو دوبارہ یوز کر کے اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں کیونکہ بلوکچین تو آپ اس کی آ چکی ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے لانچنگ ہو گئی یا اس کی پروپرلی تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس میں اپنا پرانا لوز ریکور کرنا چاہیں گے تو صرف اور صرف پچاس ڈالر کے ساتھ اس میں ٹریڈ کر کے آپ اپنا ایک لوز پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ایک غصہ ہوگا گرج ہوگی کہ ہمارا اتنا پیسہ ڈوب گیا کسی کا چار زار ڈالر پانچ زار ڈالر دس زار ڈالر لیکن اس کی ریکوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اتنا ہی پیسہ اس کے اندر ڈال دیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیہیوئر ٹیرا لونہ کے ساتھ بائناس کی طرف سے رہا ابھی تک پرانی جو عوام ہے وہ اپنے پرانے ٹیرا لونہ کو لے کر اس کے ائر ڈروپس کا انتظار کر رہے ہیں اور سب سے بڑا ششوپن یہ ہے کہ کیا اس کا ریٹ پرانے نقصان کو پورا کر پائے گا آپ آگے بڑھتے ہیں نیوز کی طرح دوستو ریسنٹ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اس وقت سٹوگ مارکٹ تھی وہ بھی بی ٹی سی کو اوپر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور تھوڑا سا بھی بیٹکوائن کے اندر جو کہ ہے والیم بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا یہ آپ کے سامنے میں نے ریسنٹ ڈیز کا جو چارڈ اوپن کر رکھا ہے بیٹکوائن کسی بھی صورت اپنے آپ میں بہتری نہیں لا پا رہا تو اس لیے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 30 مئے کو جب اس کی لانجنگ ہوگی کیا اس دن ہمیں پمپ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو مین پوائنٹ ہے وہ اب شروع ہوتا ہے کیونکہ 30 مئے کو دن کونسا آ رہا ہے آپ کو یہ سوچنا ہوگا ایک تو دوستہ 30 مئے کو آغاز ہوگا آپ کے سامنے کمیشل ڈے کا یعنی کہ پیر کا دن ہوگا منڈے کا دن اور اس دن اکثر ہی مارکٹ بوسٹ مارتی ہے تھوڑا بہت صحیح لیکن مارتی ضرور ہے ساتھ لانچنگ ہوگی اس وقت ٹیرالونہ ٹو کی اور میں سمجھتا ہوں کہ دھڑا دھر کپٹلائزیشن مارکٹ میں آئے گی اور آپ کو اس وقت فائدہ کیسے لینا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس وقت 50 ڈالر کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن شوٹر ٹریڈز لینی ہے اور مزید آپ کو گائیڈ لائن میری طرف سے انشاءاللہ تالہ گروپ میں ملتی رہے گی تاکہ آپ اپنا لوس پورا کر سکیں میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ پوری طرح یہاں پر کھڑا ہوں یہ سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا جتنا بھی لوس ہے اور لوس نہیں بھی ہے تو ہم نے اس کا جو ہے جوس کیسے نکالنا ہے بشرت یہ کہ ٹیرا لونہ کہیں ایسا نہ ہو مارکٹ میں کچھ اور ہی رنگ لے کر آئے یہاں پر تین چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایک یا تو فور زیرو میں اس کو لانچ کر دیا گیا دو یا تو اس کو بہت زیادہ پرائس کے ساتھ لانچ کر دیا گیا ہو سکتا ہے پچاس ڈالر سے مارکٹ میں آئے یا پھر تیسری چیز نہ فور زیرو ہو نہ پچاس ڈالر ہو پتا چلے کہ آخری حل ایک ہی ہوتا ہے لسٹنگ میں چوتھا کوئی حل نہیں ہوتا کہ اس کو جب لانچ کیا جائے اس وقت یہ پہلے سے ہی پانچ ہزار پرسنٹ پلس ہوا ہو تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا انٹری لینے کے لیے لیکن اس کے اوپر بھی ہم اسی دن آپ پر بات کریں گے جب مارکٹ میں ٹیرر لولا لانچ ہوگا اور فوری طور پہ آپ کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایمرجنسی کے طور پہ میں آپ کو گروفز میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ آپ نے اس میں اپ ڈیٹ جو انٹری ہے کیسے لینی ہے اب بڑھتے ہیں شیبا اینو کی پرائز پریڈکشن کی طرف واشر گرو کی دوستو یہ نیوز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رکھی ہے اور اس کے پورے انیلیسس میں نے کر لی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور ویڈیو جتنی شوٹ ہو اور اتنی کام کی بات ہم کر سکیں کہ شیبا اینو نے اس وقت صرف پرائز لو ہونے کی وجہ سے فور زیرو ٹین پہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ وہ تقریباً ستر پرسنٹ تک جا چکی ہے تو دوستو کیا ایسے میں آپ کو بائنگ کرنی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے سے میں شیبا اینو کے اگینسٹ کافی زیادہ مخالفت میں اس کی کمنٹس کر رہا ہوں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے اچھے خاصے انویسٹروں کا جو ذین ہے وہ بدل کر رکھ دیا ہے اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس میں سے تمام ویلز نکل گئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے ابھی باقی بھی ویلز جاتے جاتے خود نکل گئی اور آپ کو فسا کر رہ گئی تو آپ کا کیا بنے گا اب یہاں پر ایک نیوز ہمارے پاس ریسنٹلی یہ بھی تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ شیبا اینو سے ویلز کا نکلنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے تو وہ نکل رہے ہیں اور آپ سٹیک کر رہے ہیں سٹیک آن کر رہا ہے ایک سیول آئیز بندہ مطلب سیول بندہ جس کی انویسمنٹ کتنی ہے سو ڈالر پچاس ڈالر پانچ سو ڈالر پانچ ہزار ڈالر لیکن ویلز آپ کو فسا کر اپنی جگہ پر اس میں سے نکل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میری کمیونٹی کے لیے اس نیوز کے بعد ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ کو اس میں انٹری لینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ بلکل فریشر ہیں تو بھی آپ کو انٹری لینے کے لیے اس کے اب نیکسٹ زیرو کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد شیبائنو فائیو زیرو میں کنورٹ ہو جائے گا then otherwise کوئی بھی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا پھر بھی اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پمپ کر سکتا ہے تو آپ زیادہ نہیں پیس سے پچیس ڈالر کا بائے کر کے رکھ لیں otherwise مجھے فیلحال اس کے اندر کوئی پوٹینشل دیکھنے کو نہیں مل رہی آپ کی جو سوچ ہوگی وہ سپریم ہے then otherwise کرپٹو میں ایک اور چیز ہے کچھ بھی ممکن ہے اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا گھڑ جور کر کے مارکٹ میں ایک نئے سرے سے شیبائنو کو لائے جا سکتا ہے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سو خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ